روس کے صدر جوزف سٹیلن نے ایک مرکبہ پارلیمنٹ میں اپنے ساتھ ایک مرغہ لے آیا اور ایک ایک کر کے اس کے سارے پر نوچنے لگا مرغہ درد سے بلبلاتا رہا مگر سٹیلن نے ایک ایک کر کے اس کے سارے پر اتار دیئے پھر مرغے کو فرش پر پھینک دیا اور جیب سے کچھ دانیں نکال کر مرغے کی طرف پھینک دیئے اور چلنے لگا مرغہ دانا کھاتا ہوا سٹیلن کے پیچھے چلنے لگا سٹیلن برابر دانا پھینکتا رہا اور مرغہ مو میں دانا لیے برابر سٹیلن کے پیچھے چلتا ہوا آخر کار اس کے قدموں میں آکھڑا ہوا اس کے بعد سٹیلن نے ایک تاریخی فکرہ بولا سرمایہ دارانہ ریاستوں کے عوام اسی مرغے کی طرح ہوتے ہیں ان کے حکمران پہلے عوام کا سب کچھ لوٹ کر انہیں اپاہج کر دیتے ہیں اور بعد میں معمولی سی خوراک دے کر خود کو ان کا مسیحہ بنا دیتے ہیں اور چند سکھوں چند نوالوں کے عوض معاشی غلامی کا شکار اور اجتماعی شعور سے محروم عوام یہ بھول جاتے ہیں کہ انہی انسان نمات درندوں نے انہیں اس نہج پر لا کھڑا گیا تھا پھر انسان تھانا کا چہری گلی اور نالی کے نام پر ان لوٹیروں کو ووٹ دیتا ہے اور یہ لوٹیرے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے نہ صرف اپنے اور اپنے آنے والی سات نسلوں کے لیے پیسے ہی کٹھے کرتے ہیں بلکہ عوام کا جوتا اور عوام کے سر کے مقولے کے مطابق جب عوام کے ہی پیسوں سے عوام کے لیے گلی یا نالا بناتے ہیں تو اس پر اپنے نام کی تختی لگا کر عوام پر احسان دھردے ہیں اور عوام اس قدر بے وقوف ہے کہ اپنے ہی پیسوں کے لیے ان لوٹیروں کا شکریہ آدھا کرتی ہے موسیقی